اسلام علیکم اداب نظرین آف ٹائف رائٹر کا لائو دیکھ رہے ہیں شاہد کے ساتھ نظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سینلڈ کشمیر کے سرنگر سے نکل کر آرہی ہے جی ہاں نظرین آپ صحیح سن رہے ہیں کہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ سینلڈ کشمیر کے سرنگر سے نکل کر آرہی ہے بتایا جارہا ہے کہ سرنگر کے صفحہ قدل کا علاقہ جو ہے وہاں پہ ملٹینڈو کے جانب سے جو ہے دو نان لوکلوں پہ اٹیک کیا گیا اور اس اٹیک میں جو ہے ایک نان لوکل جو ہے اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ آن سپارٹ ہو چکی ہے جی ہاں ناظرین بتایا جارہا ہے کہ دو نان لوکل جو ہے ان پہ ملٹینڈز کے جانب سے جو ہے صفحہ قدل جو سرنگر کا علاقہ ہے وہاں پہ ان پہ فائر کھولا گیا اور بعد میں جو ہے اس میں سے ایک نان لوکل جو تھا وہ دم توڑ بیٹھا ہے بتایا جارہا ہے کہ ان نان لوکل کو کی شناکت جو ہے وہ اب توری امرت پال سنگھ ہو چکی ہے جو کہ امرت سر کا رہنے والا ہے بتایا جارہا ہے کہ جب ملٹینڈو کے جانب سے اس پہ فائر کیا گیا ہے تو اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ آن سپارٹ ہو چکی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ جو دوسرا شخص اس میں ہے بتایا جارہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے جس کا نام رہت ہے جس کو ایسے میں جس ہسپٹل جو ہے ایلاج و مالجہ کے لئے بیجا گیا ہے اور اگر ہم اس وقت اس علاقے کی بات کریں گے بتایا جارہا ہے کہ سکورٹی فورسز کے جانب سے جو ہے اس پورے علاقے کو اس وقت جو ہے کارڈر میں لیا گیا ہے اور سکورٹی فورسز کے جانب سے یہی کوشش کی جارہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اٹیکورز کو ڈونڈ نکالا جائے جیہا ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے سلڈ کشمیر کے سرنگر کے صفا قدل کے علاقے سے نکل کر آ رہی ہے بتایا جارہا ہے کہ اس علاقے کے اندر جو ہے ملٹینڈو کے جانب سے جو ہے دو نان لوکل پہ جو ہے حملہ کیا گیا ہے اٹیک کیا گیا ہے اور بتایا جارہا ہے کہ اس اٹیک میں جو ہے ایک نان لوکل جو ہے وہ دم توڑ بیٹھا ہے اور دوسرے کا علاج جو ہے وہ اس وقت ایسا میچس میں چل رہا ہے بتایا جارہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اس کو سکوٹی فورسز کے جانب سے جو ہے اب کارڈن میں لیا گیا ہے اور تلاشی ابیان جاری کیا گیا ہے اور یہی کوشش کی جارہا ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے سکوٹی فورسز کے جانب سے یہ کوشش کی جارہی ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے جو اٹیکورز ہے جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کو دوڑ نکالا جائے جو شخص اس میں دم توڑ بیٹھا ہے بتایا جارہا ہے کہ اس کی شناکت بطوری امرت پال سنگھ ہو چکی ہے جو کہ امرت سر کا رہنے والا ہے اور جو دوسرا اس میں زخمی ہو چکا ہے بتایا جارہا ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہے جس کی شناکت بطوری روحیت ہے ہو چکی ہے اور بتایا جارہا ہے کہ دون جو اس روحیت ہے اس کا علاج اس وقت جو ہے جو سری نگر کا ایسا میچس ہسپیٹل ہے وہاں پر چل رہا ہے اور اس کے ساساس اگر صفحہ قدل علاقے کی بات کریں گے بتایا جارہا ہے کہ اس علاقے کو جو ہے جمہ کشمیر پلیس سی آر پی آف انڈین آرمی سپیشل آپریشن کے گروپ سے جو سپیشل آپریشن گروپ ہے ان سیکورٹی فورسز کے ایجنسیز کے جانب سے جو ہے اس پورے علاقے کو اس وقت جو ہے کارڈن میں لیا گیا ہے اور تلاشی جو ہے وہ شروع کی گئی ہے اور سیکورٹی فورسز کے جانب سے یہی کوشش کی جارہے ہیں کسی نہ کسی طرح جو ہے ان اٹیک اور اس کو ڈونڈ نکالا جائے ناظرین یہ اس وقت کی سب سے بڑی خور جو ہے سلٹ کشمیر کے سیرنگر کے صفحہ قدل کے علاقے سے نکل کر آ رہی ہے جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ملٹینٹس کے جانب سے جو ہے دو نان لوکلس پہ اٹیک کیا گیا ہے جس میں ایک موکے پہی دم توڑ بیٹھا ہے اور دوسرا جو ہے اس کا بیٹا ہے جس کو ایسے میں جس ہسپیٹل سیرنگر علاج ممالجک کے لئے شفٹ کیا گیا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے در ٹائپ رائٹر